اس کیا ہے الیف سے اونٹ الیف مدہ سے آلو بے سے بتخ پے سے پتہ الیف سے اونٹ الیف مدہ سے آلو بے سے بتخ پے سے پتہ پیج نمبر فور پہ آجیں تیسے تربوز تیسے ٹیمارٹر سیسے سمبر جیم سے جوس تیسے تربوز تیسے ٹیمارٹر سیسے سمبر جیم سے جوس پیج نمبر فائیو اب یہ ہم نے بکس کے اوپر کام کرنا ہے اوپر کیا لکھا ہوئے ہے تصویر کے نام کے پہلے حرف کے گرد دائرہ لگائیں یعنی آپ لوگوں نے یہ تصویر دیکھنی ہے اور یہ تصویر کس سے شروع ہوتی ہے اس حرف پہ دائرہ لگانا ہے ٹیمارٹر ہے پہلی تصویر پھر جوس ہے سمبر آلو اونٹ پتہ تربوز اور بتہ ٹھیک ہے اب ٹیمارٹر کس سے شروع ہوتا ہے ٹے سے تو ہم نے ٹے کے اوپر دائرہ لگا دیا جوس کس سے شروع ہوتا ہے جیم سے پھر ہم نے جیم پہ دائرہ لگایا ہے سمر کس سے شروع ہوتا ہے سے سے ہم نے سے پہ دائرہ لگا دیا اسی طرح آپ لوگوں نے آلو کس سے ہوتا ہے علف مدا سے اونٹ علف سے پتہ پے سے تربوز تے سے بتخ بے سے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے دائرہ لگا دیا اب نیکسٹ پیج پہ آجیں پیج نمبر سکس پہ تصویر کے نام کا پہلا آرف لکھیں اب تصویر کس سے شروع ہوتی ہے پہلے ہم نے پچھلے پیج پہ ہم نے دائرہ لگایا تھا اب ہم نے یہاں پہ پہلا آرف لکھنا ہے تصویر کا پتہ ہے پتہ کس سے شروع ہوتا ہے پے سے ٹھیک ہے بتخ بے سے آلو علف مدا سے اونٹ علف سے یہ ہم نے پہلا حرف لکھ دیا نیچے ہے بہا دیئے ہوئے حروف کو پڑھیں اور اسے الفاظ میں تلاش کر کے اس کے گد دائرہ لگائیں اب یہ بہار کی کون سے ہمارے پاس دو حروف لکھے ہیں علف علف مدا ہم نے ان سارے الفاظ کو پڑھنا ہے اور جس کے اندر علف کے سامنے جو حروف لکھیں ان میں جس میں علف آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے دائرہ لگانا ہے جس طرح دادا میں دو دفعہ علف آیا ہے تو ہم نے علف پر دائرہ لگا دیا اگلا ہمارے پاس ہے امرود امرود میں علف آیا ہم نے دائرہ لگا دیا سمر سمر میں علف نہیں ہے ٹھیک ہے اگلا کیا ہے دادی دادی میں ایک دفعہ علف تھا ہم نے علف پر دائرہ لگا دیا پھر کیا ہے ہمارے پاس علف مدا علف مدا میں کیا کیا آتا ہے آم، آٹا، انار، آگ